ہم اس شاعر کے حضور پہنچے ایک غزل کا ایک ایسا شاعر جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسی غزل سننے کے لیے اب تیار ہون جائے جس میں محمد حسین آزاد کی مرقع کشی شبلی کی رنگینیاں حالی کی سادگی نظیر اکبر آبادی کی بہورہ بندی غالبی شوقت بیانی اور میر تقی میر کی لطافت جس کی شاعری میں آپ کو سننے کو ملے گی برہانپور داروسر برہانپور سے جن کا تعلق ہے نہ صرف برہانپور بلکہ پوری اردو دنیا کا وہ محبوب شاعر جسے پوری اردو دنیا نئی مفتر خادمی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے میں گزارش کر رہا ہوں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ نئی مفتر خادمی صاحب سے کہ وہاں ہیں اور اپنے قلام سے نوازیں اور آپ سے گزارش کہ اپنے محبوب شاعر کا پرزور تعلیوں کی گونج میں استقبال کریں نئی مفتر خادمی صاحب آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر حاضرین اقرامی اسلام علیکم ناظرین مشاعرہ بھائی اسماعیل نظر صاحب نے پتہ نہیں مجھے کیا کیا بنا دیا کن کن سے ملا دیا حالی اور غالی اور یہ میں تو ابھی پوری طرح یار نئی مختر بھی نہیں بن پایا ہوں حاضرین بہت اچھا مشاعرہ سنجیدگی سے لیکن آج کی محفل کا کچھ رنگ سمجھ میں نہیں آ پایا شروع سے اب تک کے میں بھی پچھو پیش میں ہوں بہرحال یہ کہ میں ایک شیر سے اپنے شیری سفر شروع کرتا ہوں کیا کیا عرض کیا ہے کہ ہم آئینے سے ذرا سر جھکا کے ملتے ہیں کیا کہنے ہم آئینے سے ذرا سر جھکا کے ملتے ہیں یہ جانتا ہے بہت کچھ ہمارے بارے کیا کہنے بہت شکریہ بہت شکریہ تھوڑی سی تھوڑی سی حلچل ہوئی ہم آئینے سے ذرا سر جھکا کے ملتے ہیں کیا کہنے یہ جانتا ہے بہت کچھ ہمارے بارے میں یہ جانتا ہے بہت کچھ ہمارے بارے میں شکریہ حاضرین ایک شیر اور پیش کر رہا ہوں کہ جب تک آنکھیں بند ہیں دیکھے جا مجھ کو اس مصرے کی داد دیجئے شیر تو مکمل ہوگا ہوگا ہی وہ لیکن مصرہ ہی کابلے داد ہے کہ جب تک آنکھیں بند ہیں دیکھے جا مجھ کو آنکھیں کھلتے ہی کھو جانے والا میں جب تک آنکھیں بند ہیں دیکھے جا مجھو کیا کہنے جب تک آنکھیں بند ہیں دیکھے جا مجھو آنکھیں کھلتے ہی کھو جانے والا میں آنکھیں کھلتے ہی کھو جانے والا میں حاضرین بڑی خوشی کی بات ہے ایک عدبی فریضہ محترم ڈاکٹر راہا کندوری صاحب پہالان کے پڑھے چکے ہیں لیکن ہمارے آپ کے لئے اب تک تشریف فرما ہیں یہ بڑی روایتیں رہی ہیں اور اس روایت کی پازداری اب ہر کوئی نہیں کرتا مشاعروں میں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ڈاک صاحب کی خدمت میں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ تعلیم بجا کے استقبال کریں اس کا میں اس لئے بھی شکر گزار ہوں کہ میں نے ابھی کل ان دور میں ایک بات کہی تھی اپنے تین چار سینئر شہرہ کے حوالے سے کہ ان سے آج بھی میں سیکھتا ہوں شیر کہنا سیکھتا ہوں ان کی شاعری سے استفادہ کرتا ہوں مثال کے طور پر میں ایک دو شیر پیش کرتا ہوں مجھے بعد میں خیال آیا میرے ذہن میں دیکھئے سینئر شہرہ کے شاعری رہتی ہے کبھی کبھی اس زمین میں شیر ہو جاتا ہے بعد میں خیال آتا ہے میں ایک دو شیر ایک مطلع اور ایک شیر پیش کر رہا ہوں مجھے بعد میں خیال آیا کہ بہت پہلے کسی مشاعرے میں راہ صاحب سے اس زمین پر غزل سنی تھی بارحال میں مطلع پیش کر رہا ہوں بہت چھوٹا شاعروں اگر مطلع ہو گیا ہو تو دعائیں چاہوں گا سر آپ کی ملاحظہ فرمائیں کہ وقار اپنی انہ کا بچا کے لوٹ آیا کیا کہنے ہیں وقار اپنی انہ کا بچا کے لوٹ آیا کیا کہنے ہیں میں سر جھگا کے نہیں سر اٹھا کے لوٹ آیا اور شیر ملاحظہ فرمائیں کہ جسے خود اپنے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا جسے خود اپنے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا ذرا سا آئی نہ اس کو دکھا کے لوٹ آیا جسے خود اپنے سوا کچھ نظر نہ آتا ذرا سا آئی نہ اس کو دکھا کے لوٹ آیا ذرا سا آئی نہ اس کو دکھا کے لوٹ آیا وہ اس سے پہلے کے گنتہ مجھے بھی ضروں میں وہ اس سے پہلے کے گنتہ مجھے بھی ضروں میں میں اس کو ایک ستارہ دکھا کے لئے وہ اس سے پہلے کے گنتہ مجھے بھی ضروں میں وہ اس سے پہلے کے گنتا مجھے بھی ضروں میں میں اس کو ایک ستارہ دکھا کے لوٹایا وقار اپنی انا کا بچا کے لوٹایا میں سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے لوٹایا بہت شکریہ حاضرین یہ آخری لمحات مشاعریں گے بہت اچھا مشاعرہ آپ نے بنا دیا ہے میں کچھ شیر اور پیش کر رہا ہوں عرض ہے کہ ایک دو جسٹ میں ضروں سے نکل جانا تھا ایک دو جست میں زروں سے نکل جانا تھا زندگی تجھ کو ستاروں میں بدل جانا تھا ایک دو جست میں زروں سے نکل جانا تھا زندگی تجھ کو ستاروں میں بدل جانا تھا کوئی تو نقص ہے سورج کی تپش میں ورنا کوئی تو نقص ہے سورج کی تپش میں ورنا رات کی برف کو اب تک تو پہل جانا تھا کوئی تو نقص ہے سورج کی تپش میں ورنہ رات کی برف کو اب تک تو پہل جانا تھا اور شیر ملازہ فرمائیں تجربے کے لیے ایک زخم بہت ہوتا ہے تجربے کے لیے ایک زخم بہت ہوتا ہے آپ کو پہلی ہی ٹھوکر میں سنبھل جانا تجربے کے لیے ایک زخم بہت ہوتا ہے کیا کہنے تجربے کے لیے ایک زخم بہت ہوتا ہے آپ کو پہلی ہی ٹھوکر میں سنبھل جائے آپ کو پہلی ہی ٹھوکر میں سنبھل جائے آپ کو پہلی ہی ٹھوکر میں سنبھل جائے آپ نے حوصلہ آتا کیا کچھ شیر میں اور پیش کر رہا ہوں ملاحق فرمائے ترنم سے پڑھوں میں ذرا یہ سوچ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ شاہری آپ کو تہت میں پیش کر رہا ہوں کچھ شیر اور میں پیش کرتا ہوں جی جی مطلعہ دیکھیں کہ انا میری جو پستی میں نہیں ہے کیا کہنے کسی کی جی حضوری میں نہیں ہے کیا کہنے آنا میری جو پستی میں نہیں ہے کسی کی جی حضوری میں نہیں ہے اور شیر آ رہا ہے ملاحظہ فرمائیں کسی کی جی حضوری میں نہیں ہے وہ اپنے کو بڑا گننے لگا ہے وہ اپنے کو بڑا گننے لگا ہے ابھی خود بھی جو گنتی میں کیا کہنے با وہاں میں پریسچم کی جی حضوری میں نہیں ہے کسی کیجی گنتی میں نہیں ہے اسے بھی پارسائی کا ہے دعویٰ اسے بھی پارسائی کا ہے دعویٰ شرافت جس کی بھٹی میں نہیں ہے اسے بھی پارسائی کا ہے دعویٰ شرافت جس کی بھٹی میں نہیں ہے شرافت جس کی بھٹی میں نہیں ہے یہ پانی کس طرح کشتی میں آیا تھوڑی باری کٹنگ ہے شیرگی یہ پانی کیسے طرح کشتی میں آیا اگر سراخ کشتی میں نہیں ہے یہ پانی کیسے طرح کشتی میں آیا اگر سراخ کشتی میں نہیں ہے سلطان لالہ صاحب اگر سراخ کشتی میں نہیں ہے نئی مختر کو بھی ملتی وزارت کیا کہنے تیکھیں یہ مصرح ثانی چونکا ہے گا نئی مختر کو بھی ملتی وزارت مگر وہ راج نیتی میں نہیں ہے کیا کہنے نئی مختر کو بھی ملتی وزارت یہ پانی کس طرح کشتی میں اگر سراخ کشتی میں نہیں ہے نئی مختر کو بھی ملتی وزارت مگر وہ راج نیتی میں نہیں ہے بہت شکریہ غزل پیش کر رہا وہ میرے پاس آنا چاہتا وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے اور شعر ملاحظہ فرمائیں یوں ہی علجہ نہیں ہے پاؤ میرا یوں ہی علجہ نہیں ہے پاؤ میرا کوئی مجھ کو گرانہ چاہتا ہے کوئی مجھ کو گرانہ چاہتا ہے مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے حاضرین دیکھئے یہ مصرہ جو ہے مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے یہ ہر شعر کے بعد ایک الگ مزہ دے گا آپ کو میں شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے زراقات اس جھوکے کی دیکھو زراقات اس جھوکے کی دیکھو جو سورج کو بجھانا چاہتا ہے جو سورج کو بجھانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے بہت شکریہ حاضرین آج زندگی کے ہر شعبے میں کومپکیشن ہے میں اس تناظر میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں داکھ صاحب کی دعائیں چاہوں گا اگر میں نے سلیکے سے بات کہہ دی ہو میں شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے برابر میں وہ آیا تو میں سمجھا وہ مجھ سے آگے جانا ہے وہ مجھ سے آگے جانا چاہتا ہے برابر میں وہ آیا تو میں سمجھا وہ مجھ سے آگے جانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے سارے بازار تجھ کو لانے والا سارے بازار تجھ کو لانے والا تیری قیمت گھٹانا چاہتا ہے تیری قیمت گھٹانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے اور غزل کا مکتہ پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں نائیم اس کا بگاڑے گا کوئی کیا نائیم اس کا بگاڑے گا کوئی کیا مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے مگر کوئی بہانہ مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے چاہتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک غزل کے کچھ شیر اور اجازت چاہوں گا آپ سے بہت شکریہ ملاحظہ فرمائیں ادھر کئی دنوں سے ایک جھکاؤ تیرے سر میں ہے چاہتا ہے ادھر کئی دنوں سے ایک جھکاؤ تیرے سر میں ہے جھکاؤ تیرے سر میں ہے ادھر کئی دنوں سے ایک جھکاؤ تیرے سر میں ہے ہے کون ایسا باثر کہ جس کے تُو اثر میں ہے ہے کون ایسا باثر کہ جس کے تُو اثر میں ہے کہ جس کے تُو اثر میں ہے اور دوستوں شیر ملاحظہ فرمائیں ذرا جو میں نے ڈر ہوا تو پھر یہ بھی کھلا کیا کہنے ذرا جو میں نے ڈر ہوا تو پھر یہ بھی کھلا ذرا جو میں نے ڈر ہوا ذرا جو میں نے ڈر ہوا تو پھر یہ بھی کھلا مجھے ڈرانے والا خود بھی دوسروں کے در میں ہے مجھے ڈرانے والا خود بھی دوسروں کے در میں ہے ہے کون ایسا باثر کہ جس کے تُو اثر میں ہے میرا سفینہ غرق ہوتا دیکھ کر ہنساں ہے جو میرا سفینہ غرق ہوتا دیکھ کر ہنساں ہے جو میرا سفینہ غرق ہوتا دیکھ کر ہنساں ہے جو اسے خبر نہیں کہ اس کی نام barley بھی بھونکí اسے خبر نہیں کہ اس کی نام بھی بھور میں ہے میرا سفینہ غرق ہوتا دیکھ کر مسا ہے جو اسے خبر نہیں کہ اس کی نام بھی بھور میں ہے نام بھی بھور میں ہے اور یہ غزل کا شعر ملاحظہ فرمایا ہے مجھے بھی اس کی جوستجو اسے بھی میری آرزو مجھے بھی اس کی جوستجو اسے بھی میری آرزو اب آپ اتمنان سے بیٹھئے بھائی صاحب بہت آپ نے مشاعرے بہت فکر کی مشاعرے کو سجانے میں سمارنے میں اب بالکل سکون سے آپ بیٹھیں اتمنان سے مشاعرہ سنیں مجھے بھی اس کی جوستجو اسے بھی میری آرزو مجھے بھی اس کی جوستجو اسے بھی میری آرزو میں اس کی رہ گزر میں ہوں وہ میری رہ گزر میں ہے اور یہ میرے مزاج کا میری طبیعت کا شعر پیٹھ کر رہا ہوں ملاحظہ فرمایا ہے اسی لیے تو ہم بہت زیادہ بولتے نہیں اور کیوں نہیں بولتے آپ لوگ بیٹھائی کریں گے زیادہ بولتے نہیں اسی لیے تو ہم بہت زیادہ بولتے نہیں کہ بات چیت کا مزا کلام مختصر ہے کہ بات چیت کا مزا کلام مختصر ہے اسی لیے تو ہم بہت زیادہ بولتے نہیں اسی لیے تو ہم بہت زیادہ بولتے نہیں کہ بات چیت کا مزا کلام مختصر میں ہے کلام مختصر میں ہے اور حاضرین یہ غزل کا آخری شعر ملاحظہ فرمائے اردو شاہری میں میر سے لے کے آج تک مکمل اشار کہے رہے ہیں اس کے بعد بھی وہ مقالمہ کرتے ہیں شاید میرا یہ شعر بھی اسی زمرے میں آیا میں شعر پیش کر رہا ہوں ہے کون ایسا باصل کہ جس کے تو اثر میں ہے امیر شہری کو کہیں بتانا دینا بھول سے امیر شہری کو کہیں بتانا دینا بھول سے امیر شہری کو کہیں بتانا دینا بھول سے کہ میں ہوں خیریت سے اور سکون میرے گھر میں کہ میں ہوں خیریت سے اور سکون میرے گھر میں ہے سکون میرے گھر میں ہے امیر شہری کو کہیں بتانا دینا بھول سے کہ میں ہوں خیریت سے اور سکون میرے گھر میں ہے ہے کون ایسا باصل کریں کہ جس کیا کہنے عدی شکریہ